رباتی ملاتی جا ایک مومی سب دلو پسا گر پر سا دیوک توں ہر مندر تیرے نال گر پر سا دیوک توں ہر مندر تیرے نال ساڑھی آتما نو پوس پرماتما دی جادی بھی وچڑی ہے شروع تو ہی کھوج رہی ہے اپنی انسلی طرف پیدا ہمیشہ انتقاو رہا ہے کس طرح دنیا دے اندر آکے پوس پرماتما دی کھوج کیتی یا لو کر دے ہے کیونکہ من جڑا ہے ایک آل دا جنٹ ہے من تا سانو گرو پگتی دی طرف اونی نہیں دندگا ایتا آتما ہی ہے کہ جڑی تھوڑا بہتا چکا ادھروں رکھ دی ہے کس طرح کتھے عرب دے وچڑی مکہ ہے کتنا رپیہ پیسہ کھرچ ہوندہ ہے اسی اوس پرماتما دی کھوج واسطے ہی لوک مسلمان جاتی عام طور دیتے مکہ نو جاندی ہے تیسے طرح کتھے امرناہ دی گفہ ہے پہاڑا دے اندر برپا دے اندر خاشکار پیشلے جوانیاں دے اندر تا اے سفر بہت کٹھن سن جدو گھڑیاں دے یا ہوای جا جاندے یا وسا دے سپر نیم دے سن سادن نیم دے سن اے ایسی کیوں انہ جگہ دے اندر جاننے ہیں ہور بھی بڑا بڑے دور ڈکھن دے اندر سکھاندہ حجور صاحب ہے کس طرح کو لوک بھی سکھ جاتی دے او تھے جاندے ہیں پیسے نہیں کوڑ ہندے تا بچارے ادارے لیندے ہیں یا کوئی مین تو مجدوری کر کے کماؤندے ہیں کیونکہ ساری دنیا تا امیر نہیں ہندی گی لیکن دل دے اندر کھوج ہے کہ شاید او تھے پرماتما جرور مل جائے گا لیکن جنہ مہاتما نیم اکھاں کھول جاندیا ہے پرماتما نو مل جاندے ہیں اپنے اندر پرماتما نو پرگٹ کر لیندے ہیں ایسے مہاتما سانو اپنا تجربہ بیان کرن واسطے ہندے ہیں سنت مہاتما سنسار دے تے نہ کوئی جاتی نمی بنو واسطے ہندے ہیں نہ پہلی بنی کوئی توڑن واسطے ہندے ہیں مہاتما داتا مقصد اتنا ہی ہندہ ہے کہ ساڑھی آتما کس طرح پرماتما نو مل سکتی ہے کیونکہ یہ پرماتما دی انس ہے پرماتما تو وچڑ کے جس طرح سمندر دے وچو کترہ وچڑ کے بخارات بن کے پانی اٹھ جاندہ ہے کس طرح پھر جمین دے تے ہندہ ہے ندیاں نارے دے وچ کس طرح وچارہ گانددہ ساتھ لے کے ٹھوکران کھاندہ ہے اور جادہ انہوں پھر سورجی تپش مل دی ہے پھر بدراندے وچ جا کے سما کے پھر وہ پانی کتے جا کے ساپ ہندہ ہے سو پھر انہوں پتہ لگ دا ہے کہ میں کتنے ٹھوکران کھا دیاں کس طرح گاندہ ساتھ لے کے اپنے اپنے گاند سمجھ دا رہا کس طرح سورجی تپش دے نار میں ساپ ہویا پیور اور پویتر ہویا اسی طرح ساڑھی آتما تا ساپ سی پیور اور پویتر سی لیکن مندہ ساتھ لے کے پتی گندی اور میلی ہوگی اپنے آپنے پھولگی ہے مہاتما ایس دے اندر پیار پیدا کرن واسطے پرماتما دے نار ملون واسطے یوں دے ہے آپ مہاتما سانو سمجھوں دے ہے کہ جس پرماتما دے تھوانو کھوج ہے تو باہر جڑے ایسی اپنے ہتھاں پیرا دے نار مندر جا مسجد جا گردوارے بنائے ہیں اس جگہ نہیں ایتام حاتما نے بنائے سی گے ساڑھے اندر شوق یا بیرے تڑھ پیدا کرن واسطے کہ مندر دے ویچ جانا کیوں جروری ہے گردوارے دے اندر جانا کیوں جروری ہے اوٹھو سانو کی پرابت ہندہ ہے کیونکہ پگوان دے یاد واسطے ایک جگہ بنا جائے ہے لیکن جڑا پگوان ہے پرابت ماں ہے اوٹا ایک ایسا مندر دے وچ ریندہ ہے جڑا اس نے خود بنایا ہویا ہے سو گروہ امرداز جی مہاراج کہنے دے گرد پر شادی دیکھ ہر مندر تیرے نال آپ کہنے لگے کہ اوہ پرابت ماں جی دی تینوں خوج ہے اوہ پرابت ماں تا کیڑے مندر جریندہ ہے جڑا مندر خود تو اس پرماتمہ نے بنایا ہے اوہ دے وچو بیٹھا ہے جے تو ملنا چونہ ہے تا تو اپنے اندری چاہتی مار سو مہاتمہ کہنے دے سب کش کرمیں باہر نہ ہی باہر ٹولہ سو پرمپل آئیں گروہ نانک صاحب کہنے دے جو کش جس دی تینوں خوج ہے اوہ تیرے شریف دے اندر ہے پیخا صاحب کہنے دے پیخا پوکھا کو نہیں سب گئی گھٹڑی لال گرے کھول نہ جانی تانتے پہ کنگال کوئی اس پرماتمہ تو کٹ کھالی نہیں گا سب دے اندر ہے لیکن اسی یہ گنڈ کھول نہیں رہے گے اس واسے اسی کنگال بنے پھر دے ہیں سانو پتا نہیں گا کہ پرماتمہ ساڑے اندر ہے اسی اس نو یہ سوچ دے ہیں یا تا اوہ کسے باہر سوارن مندر دے اندر لکیا بیٹھا ہے یہاں پہاڑا دے اوپر رہندہ ہے یہاں سمندر دی تیہ دے وچ بیٹھا ہے لیکن جنا مہاتمہ نے اکھاں کھول گیاں ہے اوہ کی کہن دے ہیں جیون تل ماہی تیل ہے جیون چکمک میں آگ تیرا پریت متوج میں جاگ سکے تو جاگ قبیر صاحب کہن دے ہیں کہ جس طرح تلہ اندر تیل ہے پتھر دے اندرہ دنی ہے جکر کر دے ہیں اوہ خود پر مہاتمہ نے بنایا ہویا ہے اوہ دے اندرہ خود رہندہ ہے آپ کہن دے ہیں کہ جس طرح ایتھے آکے سب دنیا دے لوگ پھولے جاننے ہیں جیڑے سی اپنے ہتھاں پیراں دے نار مالک دے ریند دیاں جگہ بنونے ہیں کس طرح سی انہ دے اندر جا کے طوبت کھونے ہیں بڑے اچھے کوتھے جتی لے کے نہیں وڑ دے گے شراب میٹ توتے کھاندہ سوالی پیدا نہیں ہندا گا لیکن جیڑا مندر پگوان نے بنایا ہے جی دے اندرہ خود بیٹھا ہے اوہ دے اندر کدے ماس پہنے ہیں کدے شراب پہنے ہیں کدے پیڑے کھوٹے کرم کر دے ہیں گندی جگہ کتہ تک بھی نہیں بیندہ گا اوہ پر ماتمہ سچ کھنڈ دے رین وڑا کس طرح ساڑے شرابیاں کو بابیاں دے اندر پرگٹ ہو سکتا ہے ایچھے آکے سی ساری دنیا ناس تک ہو جاننے ہیں اسی کہنے ہیں میں نو تیس سال ہو گئے گردوارے چی جاندے ہیں یا مندر دے وچی جاندے ہیں اوپنجاہ سال ہو گئے جی پرماتمہ ہندہ تا میں نونا ملدہ لیکن ساڑی کی حالت ہندی ہے اسی گیڑا جرور مندرہ مسجدہ دے وچی کر دیں ہیں لیکن اوہ جی ہے ساڑی اندر کام ہندہ ہے اوہ جیہا کرود ہندہ ہے اوہ جیہا لوب ہندہ ہے اوہ جیہا موہ جیہا ہمکار ہندہ ہے اے بتا سی اکوی شدن واسطے نہیں تیار ہندے گے مہاتمہ سانو سمجھاؤں دے پڑیا علم عمل نہ کیتا پڑیا پھر پڑھایا کی عادت کھوٹی ناغوائی مطھا پھر کس آیا کی اسی پڑھن تے جور دنے ہیں جو کچھ پڑھ دے ہیں اس نو سمجھن تے جور نہیں دن دے گے سو اے سواس سے آپ کہیں دے ساڑھا کیتا اس پڑے دا پیدا ہو سگدہ ہے کی کسے تو پڑھائے دا پیدا ہو سگدہ ہے جیہا دا سی انہوں سمجھنی رہ گئے آپ کہیں دے آدت کھوٹی ناغوائی مطھا پھر کس آیا کی مندرہ مسدہ گردوارہ دے گچے جا کے نکک سوندہ کی پیدا ہو سگدہ ہے جیہا سی اوہ کھوٹی آدتہ شدنی نہیں گی سو مہاتمہ پیارنا سمجھاؤں دے سانو سمجھنا چاہی دا جو کشس ہی ہوتے سن رہے ہیں مندر دے اندر جس چیزی چرچہ ہو رہی ہے گردوارہ جس چیزی چرچہ ہو رہی ہے سانو اوہ سنو ملنا چاہی دا ہے کیونکہ وہ ساڑھے اندر بیٹھا ہے گروہ نانک صاحب کہنے دے سب کٹ میرے سانیا سننی چھے جنا کوئے بلے ہاری تیں کٹ کے جانے گرمک پرگٹ ہوئے آپ کہنے لگے اس تو بغیر کوئی سننانیو سب دے اندر ہے لیکن کنہ دے بلے ہار جانے ہیں کنہ دے قربان جانے ہیں جتے ہو پرگٹ ہے تارتی اندر بے شک سب جگہ پانی ہے سانو پتہ ایسی تارتی تے چل دے پھر دے تردے بکان سب کشس ہی کری جانے ہیں لیکن پیاس کنہ دی بجھ دی ہے جڑے نڑکا یا کوہ بغیرہ یا ٹو بیل وغیرہ لالن دے ہیں انہ دی پیاس بجھ جان دی ہے اس سے ترہاں پرماتمہ بے شک سب دے اندر ہے پتہ نہیں کنے ایک جانے ایسی دے پہلا پا چکے ہیں اس پرماتمہ دے اندر ہون کر کے لیکن جمن مرن کس دا کٹی دا ہے کینوں ترپتی ہون دی ہے کس دا پروشہ باج دا ہے جو اندر وڑکے اس پرماتمہ دے درشن کر لیندہ ہے جڑا اندر جا کے اسنو مل لیندہ ہے سانو پتہ ہی ہے اگر کسے دی پیکچر آپا دکان دے ہوتے رکھ دے یہ کیوں سودہ بیچے گی سودہ تا جد دی بیچنا ہے مہاجن نہیں بیچنا ہے اگر اس مہاجن نو جا کے کہ یہ سانو سودے دی ضرورت ہے تا دی اس سانو تول سکتا ہے اس سے ترہاں جس افسر نو اسی دیکھے ای نگاو دے کوڑے نگے اسی اپنے مقادمے دا فیصلہ کرونا ہے سارا دن اسی اس افسر دا کرے بیٹھ کے نام لے جائیے پمے توپ تکھائی جائیے پمے توپ تکھائی جائیے کی فیدہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے افسر دے اگر آپ کوڑے جا کے ایک گل کہہ دیئے کہ ساڑھا آ کم ہے ایک باری کہہ کافی ہے اس سے ترہاں آپ کہیں دے جب پرماتما دی پگتی کرنی ہے پرماتما نو ملنا ہے سب تو پہلے سن اس چیزی کھوج کرنی پہ گی جتھے وہ پرماتما رہندا ہے پرماتما کتھے رہندا ہے ساڑھے جسم دے اندر ہے وہ ہر مندر جس دے اندر پرماتما بیٹھا ہے وہ سب نو پرماتما نے دیتا ہویا ہے اے نیک ایک نو دیتا ہے جو دوسرے نو نہیں دیتا گا سو اس واس سے آپ کہیں دے تو سی او سمندر دے وچھ داکھ لو جتھے پرماتما رہندا ہے جی گر پر ساتھی ویکھتو ہر مندر تیرے آل ہر مندر سب دیکھو گیے ہر نامو لے رو سوال سنتم حاتمہ دی بانی اس قسم دے لکھی ہندی ہے کہ جی دے وچھے شک نہیں ہندا گا ایک ٹک دے وچھے سوال ہے دوسری چاپنے آپ ہی جواب دندے ہے آپ نے دسیاسی کے او پرماتما نے مندر خود بنایا ہے اور اس مندر دے وچھے اس جسم دے اندر خود رہ رہا ہے ہون آپ کہیں دے کہ اس مندر دے اندر کس طرح داخل ہونا ہے کس طرح اسی خوج کرنی ہے کیونکہ سانو جنا چلے یہ نہ پتا لگے کہ اس مندر دے اندر خوج کس طرح کرنی ہے اسی کامیاب نہیں ہو سکتے گے گروہ صاحب کہیں دے مندر شب دے خوجیے آپ کہیں لگے کہ شب دے نام دی کمائی دے مندر دے اندر داخل ہو سکتے ہیں کیڑا شبد جیڑا لکھن پڑن بولن دے وچھے نہیں ہوں دا گا جس شبد نے دنیا دی رچنا پیدا کیتی ہے او شبد خود ہی دے تار کے اس انسار مندر دے وچھے ہوں دا ہے کدے نانک بن کے آیا کدے کبیر آیا کدے ساون کرپال بن کے آیا او نا دا راستہ کدے بند ہوئی نہیں سکتا گا اس واس سے آپ کہیں دے او خود ہی آکے اپنا پی دسدہ ہے کہ میں تھوانو ایس روپ دے وچھے ایس طرح توڑے اندر بیٹھا ہے میں انہوں تسی اپنے اندر مل سکتے ہو سو او آکے سانو دسدہ ہے کہ کس طرح شبد نام دی کمائی کر کے اسی مندر کھوئی سکتے ہیں مطعہ اے دل دے وچھے خیال ہوئے کہ اسی بغیر کھوجیاں اور بغیر کمائی کیتیاں جاں بغیر میند کیتیاں اسی اس مندر دے اندر داخل ہو جامانگے اے ایسی اپنے آپنا توکھا کر رہے ہوں مانگے مہاراض ساون سنگھ کہندے ہندے سی گے کہ جیڑے لوگ اے کہندے ہے کہ بغیر کمائی تو سانو پار کر دے ہو یا بغیر کمائی تو ساڑھا پڑھ دا کھل جاوے اے تا کہندے ہندے سی او گل ہے نالے لد دے نالے لدیندہ دے کیا لد بھی کروں دے لدنوڑا بھی کروں دے سو اے سواس سے مہاتمہ پیارنا سمجھاؤں دیا تسی مہاتمہ دے ایشری پڑھ کے دیکھ لو کس طرح انہاں نے راتاں جا گیاں مین تاں کیتیاں اپنا آپ قربان کیتا کم خدہ کم ستے تاں جا کے انہاں نے کہتے پرماتمہ دے بوہے دے اتے پہنچے پرماتمہ دے اپنے اتے میربان کیتا اسی کی کر دے ہیں سوامی جی مہاراج کہندے جو جو چور پجندے پرانی سے سے دکھ سہے آرس نید ستاوے ان کو نتنیت پرم گئے اسی کی کر دے ہیں آرسی ہیں اور پرمدے وچ پہے ہوئے ہیں کام کرود کے تکے کھاوے لوب ندی میں ڈوم مرے کیونکہ من نے ویلہ تا بیٹھنا نہیں گا اگر اسی پجند سے من نہ کرانگے مالک دی یاد دے وچ نہ جاگانگے تیسا نو کام دے وچ پسا دے گا کرود دے وچ پسا دے گا کچھ نہ کچھ تاہنے کرونا ہی ہے جی ہر مندر سب دیکھو دیئے ہر نام ہو لے ہو سمال من میرے سب در پی رنگ ہوئے من میرے سب در پی رنگ ہوئے ہر من نو آکمہ کہن دی ہے کہ جد بھی سک یا شانتی ملے گی شبد نام دی کمائی دے وچی ملے گی کیونکہ جڑا من ہے اے کوئی چھوٹی جی طاقت نہیں گی اے دی اپنے کارتوں پٹکیا ہویا ہے پلیا ہویا ہے پاگلان دی طرح ایس دنیا دے بشی بکاران دے جنگل دے وچ پٹک ریا ہے اگر ایس نو اے پتا لگ جاوے کہ میں برم دی انس ہیں میں برم دا کمانڈر ان چیف ہیں میرے کار دے وچ سوک ہے اے ایس دنیا دے وچ کیوں پٹک دا پھردا ہوئے سو مہاتمہ پیارنا سمجھاؤں دے اس بچارے نو بھی پتا نہیں گا اسی جو بھی اپاو کرنا ہے جو بھی اسی سادن کرنا ہے سب تو پہلا من نو من دے ٹکانے دے تے پچونا ہے من دا کڑا ٹکانا ہے برم ہے ترکوٹی ہے جدوں اسی من نو دے ٹکانے تے پچا دے مانگے من نو بھی شانتی آجاوے گی ساڑھی آتما ایس دے پنجیتو اجاد ہو کے اپنے کارنوں اٹھ جائے گی جدوں اسی پھر اتھے برم دیوے چوپروں تھے لے انہیں ہیں پھر ساڑھی ناڑ من ہو لیندہ ہے کیونکہ سانتہ نا من آلہ درجلہ دوست ہوندہ ہے مطر ہوندہ ہے جیڑا من پہلا توکھا دنہ ہوندہ ہے وہ ہی من مطر بن کے ساڑھی اگوائی اچھی رہ دینا شروع کر دنہ ہے سو اے سواس سے مہاتمہ پیارنا سمجھاؤں دے من ویری کو میت کر سب تو پہلا جیڑا ساڑھا دشمن ہے من ہے اے سنو اسی مطر بنوڑا ہے کس طرح مطر بنوڑا ہے من میرے سب در اپے رنگ ہوئے من میرے سب در اپے رنگ ہوئے ساتھی پگت سچار مندر رگٹی ساتھی سوئے اسی سچی پگتی کیا باقی دیاں جتنیاں پگتیاں ہیں سانو پتہ ہی ہے کوئی قوم دی پگتی کردہ ہے کوئی مجب دی کردہ ہے کوئی بال بچیاں دی پگتی کردہ ہے کئی مایا دے پگت وچارے درب در ٹھوکران کھاندے پھر دے ہندے ہیں اس واسطے آپ کہیں دے کسی آپ کو اپنے تھائیں سارے لوگ پگتیاں کردے ہیں لیکن انہا پگتیاں دے وچارے سانو پتہ ہی ہے کس طرح ٹبر دی پگتی دکھدائی بن جندی ہے کس طرح مایا دی پگتی ہے جڑی بندے نو پریشان کری رکھ دی ہے اس سے طرح قومہ مجبان دی جو پگتی کردے ہیں توسی انہا دی حالت دیکھ لو نہ انہا نو آپ نو چین نہ جڑے انہا دی صحبت دے وچارے ہیں انہا نو چین کیونکہ انہا لوکاں دے اندر پکش پاتھ ہندہ ہے وہ لوگ اپنی قوم دی ترفداری کردے ہیں دوسری قوم نو برا پلا کہندے ہیں سو یہ سواسطے او دے وچارے اتیار کردے ہیں ایک دوسرے دا گڑا کٹنیا سکیما سوچ دے ہیں سو یہ سواسطے انہا پگتیاں دے وچارے ہمیشہ دکھ اور کشت ہندہ ہے آجڑیاں مجبانیاں قومانیاں لڑانیاں چھڑیاں رہنیاں ہے یہ سجنوں انہا قوم پگتاں جڑے قوم دے پگت ہندے ہیں انہا دے یہ نتیجہ ہندہ ہے انہا دے یہ دین ہندی ہے نیتا اسی دنیا دار تا پوڑے پاڑے ہندے ہیں سانو تا کی پتا ہے کہ کیڑی قوم چنگی ہے کیڑی ماری ہے ایسے لیڈری ہی آکے ایک دوسرے دے اندر قومی اور مجب دا جڑا ججوات ہندہ ہے وہ پردندے ہیں اسی ایک دوسرے دے کھوندے پیاسے ہو جاننے ہیں سو مہاتمہ سانو پیار دے نار سمجھوندے ہیں کہ سب نار سچی پگتی کیڑی ہے جی دے اندر پیار ہے وہ شبد نام دی کمائی ہے گروہ نانک صاحب کہنے ہیں مندہ کس نو آکھیے شبد دیکھو لبلائے برا پلا تچر آکھ دا جچر ہے دو ماہیں آپ کہنے لگے تسی شبد دی کمائی کر کے دیکھو کمائی کریاں تو جو توڑے اندر شبد پرگٹ ہو جاوے گا پھر تسی کس نو مندہ نہیں کہوں گے کس نو برا نہیں کہوں گے کیونکہ جو برا کہہ رہے ہیں تو پرماتمہ نو کہہ رہے ہیں سب دے اندر پرماتمہ بیٹھا ہے سب دے اندر نجر آ رہا ہے ہون اگر اسی کہنے بھی ہیں کہ پرماتمہ سارے آن دے اندر ہے جرا سوچ کے دیکھ لو پھر اسی بکرنیاں دا پیڈاں دا گانیاں دا انسان تا انسان نو بھی نہیں شڑ دا گا انو بھی قتل کر دن دا ہے تاپنے مطبل دے واسطے اسی طرح بکرنیاں گانیاں نو اسی کس طرح اپنی خوراک بنایا ہویا ہے کدے نہیں اسی سوچیا کہ اگر ساڑھی گردن اینہ دے تھلے ہوئے اینہ دے آتھرچ کوہاڑی یا شروع پھڑی ہوئے اسی کنہ دکھ محسوس کرانگے لیکن اسی کدے ساڑھی سوچیا گیا اسی سوچ دیں ہیں کہ پرماتمہ نے ساڑھی خوراک واسطے بنایا ہوئے ہیں یہ بڑا ایک گلت طریقہ ہے اسی سوچ کے دیکھو جاتا ساڑھی بہتری واسطے ڈکٹر کوئی سوئی بغیرہ عواردہ ہے ٹی کا لون واسطے ساڑھی پنچھے پھٹ دی دے ہے تھر تھر کمبر لگ جندی ہے حالانکہ ساڑھی نو پتا ہے کہ ساڑھی یہ دیوچ بہتری ہوندی ہے لیکن پھر بھی اسی کمبریں ہونے ہیں کدے یہ سوچیا ہے کہ جس دی اسی گردن دے تو شریچ لون لگے ہیں پیڑتا ہے اسنو بھی ہوئے گی پائی گرداز کہن دے ہے کہ بکری نو شیر کھان لگیا جد کسائی اسنو قتل کرنے لگیا حاصل سے بولے کوہی دی خد اکحالے ہویا وہ حسی کو کہنے لگی دیکھو اسی آکٹاک کھانواڑے سی گے سانووی شریعہ دی شکار ہونا پیندہ ہے سو اس واسطے آپ کہن دے ہے کہ جو بکری کو کھاتا ہے تنکا کان ہو بال کبیر صاحب کھان دے جڑے بکرییاں پیڈاندہ ماس کھاندے ہے انہا دا کی حال ہوئے گا جد کھانواڑا دا پتے کھانواڑا دی یہ حالت ہے سو اس واسطے مہاتمہ سانو پیارنا سمجھاؤں دے ہے اے بھی سانو خیال دلچو کڑ دینا چاہی دا ہے کہ ہندوان واسطے دا شیعت گو منہ ہے بکری ٹھیک ہے ایک خیال دلچو گلپ ہے سانڈے پسایا ہویا کبیر صاحب کہن دے ہے ماس ماس اب ایک ہے مرگی ہرنی گائے آنکھ دیکھنا رکھاتا ہے بد دے جم پر جائے ماس ایکوئی طریقے ناڑ پیدا ہندہ ہے چاہے ہرنی ہے چاہے انسان ہے چاہے ہواں ہے کسی دا بھی ہے جس نے ماس کھالیا اس نے سب کا سیدہ ماس کھالیا انہیں بندے دا بھی کھالیا پسو دا بھی کھالیا گان دا بھی کھالیا کرڑا ماس لیں انہیں کھا دا ایک طریقے ناڑ پیدا ہندہ ہے سو اس سے واسطے کبیر صاحب کہن دے تل پر مشلی کھائے کے کوٹ گو دے دان چاند سورج کے ادھلہ تو پی نرک ندھان کبیر صاحب کہن دے اگر اسی تلجنہ کیسے دا ماس کھا لے گے اس دا بدلہ جرور دینا پائے گا چاہے چاند سورج پلٹ جان لیکن بدلہ جرور دینا پائے گا کیونکہ کرم پردان وچھ رچ راکھا جو جس کین سو تس بڑھ چاکھا جیسا بھی کوئی کرم کردہ ہے اس دا اسے نے پوگ پوگنا ہے او دے تھا کسی نے ہورنی پوگنا گا مگروں اسی رونے چلانے ہیں جی سادم گا اس طرح دا کیوں ہویا مہاتمہ کہن دے دیکھ پراوہ یہ تیرے کرم ہے تو پیار نہ پوگلا ہے رومے گا تد بھی تنو پوگنے پہنگے سو اس واسے گروہ نانک صاحب کہن دے ددہ دوش نہ دی جائے کہا ہوں دوش کرمہ اپنے جو میں کیتا سو میں پایا دوش نہ دی جائے او رجنا سو اس واسے گروہ صاحب کہن دے کہ سب تو پہلا من جیڑا ہے اس نو کادشانتی ہوں دی جادہ اپنے کھر چلیا جاندہ ہے سو آپ کہن دے کہ من نو شبد دے وچلا دو نام دے وچلا دو اے بینے آ جائے گا سوامی جی مہارات کہن دے رام نام من بے دیا ابر کے قریبی چار گروہ نانک صاحب کہن دے ہورتہ وچار کرن دی لوڈنی سب تو پہلا من نو شبد نام دے وچلا دو کوٹ جتن سے یہ نہیں مانے تن سن کر من سمجھائی جس طرح سپیرے لوگ سپنو پکڑ دے ہیں انہا نو پتا ہے کہ کس طرح سپ دی جڑ جیرالی تھیلی ہے اسنو بار کرنا ہے اور وہ کی کر دے ہیں کہ کسندہ واجہ بجاؤں دے ہیں بین بجاؤں دے ہیں سپ اس تے مست ہو جاندہ ہے تو کپڑا سٹھ کے سپنو پکڑ لیندے ہیں کھٹیائی ہو دے دندانو لا دن دے ہیں سپ جیڑا ہے ہار ملے سو جاندہ ہے سپیرے لوگ گڑان دے وچ پائی بھر دے ہیں سو مہاتمہ یہ نہیں کہن دے کہ تُسے اس من نو مار دے ہو انہوں اسی مار نہ نہیں گا نہ اسے اسنو مار سک دیں ہیں نہ اسنو اسی ختمی کر سک دیں ہیں مہاتمہ داستے اسنو اندر لا راک سنا دے ہو کیا شبدی لجت دے دے ہو من توڑا بینے آ جائے گا کسی پاس سے نہیں جائے گا جگتی پھگت سچا ہر مندر جگتی ساتھی سوئے ہر مندر او شریر ہے آپ نے جتو شبد شروع کیتا سی گا اے ہی کیا سی گا کہ تُوں کسی مہاتمہ نو مل او تن دسے گا کہ کس طرح اس مندر دے اندر داخل ہونا ہے اور او مندر پرماتمہ نے خود بنایا ہے او دے اندر بیٹھایا ہے ہون آپ کہیں دے کہ میں جس نو ہر مندر کیا سی گا او تیرا شریر ہے تیرے شریر نو کیا ہے آپ کہیں دے ہر مندر او شریر ہے اے ہی تیرا شریر سچا مندر ہے گیان رتن پرگٹ ہوئے جدوی مالک دے میندہ تے نو گیان ہوئے گا نالج ہوئے گا اندر جاکی ہوئے گا ہندو مہاتمہ نے ساڑی دے نو نر نرینی کر کے بیان کیتا ہے او دے جیڑی نرین نے بنائی جس دے اندر خود نرین بیٹھا ہے ساڑی آتما نو اندرو نرین ہوندہ فکر حاصل ہو سکتا ہے اس سے اتنا کسے مہاتمہ نے جندے خدا دا مندر کہہ دیتا کسے نے اے کیا کہ جندہ رام ہے دے اندر سو اس حوات سے مہاتمہ پیار دے نال سمجھاؤں دے ہے کہ میں جس نو ہر مندر کہنا ہے او تیرا شریر ہے تیری دے اور وجود ہے ہر مندر وہ شریر ہے من مکمول نا جاننی مان سے ہر مندر نا ہوئے ہون مان مکھ لوکان دا جکر کر دے ہے کہ ایسے آدمی اپنا جڑا جیون ہے او ختم کر کے چلے جندے ہے جیڑے مہاتمہ دی بانی پڑھن دے باب جود بھی اے نہیں سمجھ رہے کہ ساڑھا شریر ہر مندر ہے او کہنے لگے نہیں کدے مانس دا شریر بھی ہر مندر ہو سکتا ہے کیا اے دے وچھ بھی کدے پرماتمہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہا لوکان دا اے ہی تجربہ ہوندہ ہے کہ پرماتمہ ہوئے تا سانونہ ملے لیکن کدے اسی اے نہیں سوچا کہ جس طریقے یہ سادن دیناڑ پرماتمہ ملدہ ہے کدے اسی اے طریقہ اپنایا بہاتمہ برمانند جی کہندے ہے ست سنگت جگ سار ساد ہو ست سنگت جگ سار رے کاسی نائے مطرہ نائے نائے حری دوار رے چار تام تیرت پھر آئے من کا نہیں صدار رے بان میں جائے کرے تپ پاری کانیا کشٹ اپار رے اندرے جیت کرے وس اپنے گھر دے نہیں وچار رے مندر جائے کرے نت پوجہ راکھے بڑا اچار رے سادو جن کی قدر نہ جانے ملے نہ سرج نہ ہار رے برمانند خوجگور پورا اترے پفجل پار رے اوکن دے اسی مندرہ مسجدان دے وچتا جاننے ہیں لیکن سادو دی ساڑے دل دے اندر قدر نہیں سادو کڑے سی جاندے نہیں گے کیڑے سادو کڑے نہیں جاندے برمانند جی کہن دے برمانند خوجگور پورا کیا کوئی ادوریوی گروہ ہے سب تو پہلا سانو پورے گروہ دے کڑے جانا چاہیدہ ہے پورا گروہ کیڑا ہے جس دی آتما اس پرماتما دے نار ملے چکی ہے سوامی جی مہارا جی کہن دے سنت کہا ہم ان کو پائی ست لوگ جن سرط پٹھائی مہارا ساون سنگھ کہن دے ہوندے جندگی دیکھنی ہے کیا پرماتما دے خاطر کڑے اس نے بھی سال داس سال پندرہ سال تھارہ سال کوئی ابیعاس کیتا ہے کوئی قربان نہیں کیتی ہے یہ چیز دیکھن دی ہے سو ایسے واسے آپ کہن دے کوئی ایسا پورا سنت ملے کوئی سانو پرماتما دے نار ملا سکتا ہے کوئی پرماتما دے طرف آیا ہندہ ہے مان مکمول نا جاننی مان سے ہر مندر نا ہوئے ہر مندر ہر جیل سا دیا گروہ امرداز جی کہنے دیا کہ جس مندر اندر پرماتما رہندا ہے جس مندر دا میں جکر کردہا ہے وہ خود پرماتما نے بنایا ہویا ہے وہ دے اندر پرماتما بیٹھا ہے ایس واسے ای مندر جڑا ہے تاں چلدہ پھردہ ہے اس پرماتما دے ہون کر کے شبد ہون کر کے اگر شبدی کرن ساڑھے اندر نہ ہوئے ساڑھا شریر جڑا ہے شبدی کرن دے جلیے ہی ایسی اکھا ایٹھتے کر رہے ہیں مو گول رہے ہیں لتاں چلدہ پھر رہے ہیں جد شبد ساڑھے اندروں نکل جاندہ ہے تو انہوں پتہ لتاں بھی وہی ہندیاں ہے اکھاں بھی وہی ہندیاں لیکن ایس واسے آپ کہندے جس مندر دا میں جکر کردہ ہے وہ پرماتما نے خود بنایا ہے اور ایس دے اندروں پرماتما اپنے نام دے جلیے ایس دے سنبھال کر رہے ہیں جنہ چلون منجورہ انہ چل سنبھال کر دا ہے جا دے اس مندر او دے پسند نہیں ہندہ گا اے دے وچو اپنیوں طاقت اٹھا لیندہ ہے شبد نو اٹھا لیندہ ہے اسی کی ہیں مردے ہو جانے ہیں ساڑھے اندر کوئی شکتی نہیں ہندی اٹھن دی یا بولن دی اے شریر دی کوئی کوڑی دین واسے تیار نہیں ہندہ گا ہر مندر ہر دیو خاجیاں رکھے آ حکم سوار تُر لے خل کے آس کمانا کوئی نمے جنہ آر ہون آپ کہندے ہیں گروہ دا ملنا ساڑھے اپنے واس نی نام دا ملنا ساڑھے اپنے واس نی کی دا جینی کردہ گا گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہندے اپن لیا جے ملے وچن کو رو ون اے پرماتمہ اگر ساڑھے اپنے واس سندہ اسی تیتھو وچڑ کے ہونتا ہی روندے کیوں پھر دے ہوندے اے تا پرماتمہ میہر کرے جس طرح ساڑھے بیماری دکھ گریبی تندرستی سب کچھ اسی لکھا کے لیایاں او دے مطابق سانو پوگنا پیندہ ہے اسے طرح گروہ دا ملاب بھی ساڑھے قسمت دے وے چہندہ ہے تا گروہ ملدہ ہے اگر ملاب نہ ہووے چاہے مہاراتمہ ساڑھے کرے وی کیوں نہ آجان گمانڈ رہے کے کیوں نہ ترجان جنہ مرجی سی انہ دے سسنگ دے اندر چلے جائیے سانو اتباری نہیں آئے گا مہاراتمہ نے تا نہیں کہنا گا لال موہو نہیں بول کے کہندہ ہندہ گا کہ میں لال ہیں جوری لوگ کو اسی پرک کر لیندے ہے سو ایس واسطے مہاراتمہ سانو پیارنا سمجھاؤں دے ہے کہ ساڑھا جڑھا لیک ہے انہوں کوئی میٹ نہیں سکدا گا اگر پرماتمہ نے ساڑھی قسمت دے وچ نہیں لکھیا نہیں تا تو انہوں پتا ہے کہ سنت مہاراتمہ جد کوئی قوم نہیں شڑاؤں دے مجب نہیں شڑاؤں دے گے اور ساتھوں کوئی اوکھیس نہیں لیندے گے مفت و نام دا دان سانو دندے ہے کیڑی چیز اکھی ہے کہ اسی مہاراتمہ دے کوڑے نہیں جان دے گے ایک کوئی گروہ نانک کبیر آیا ہے کافیسی کا ساری دنیا مقت ہو سکتے سگی لیکن کیڑی طاقت ہے او کیڑی چیز ہے جس کر کے اسی جان نہیں سکتے گے گنتی دے لوگ کی مہاراتمہ کوڑے جان دے گے اور اس طرح فیدہ اٹھون دے گے او کیڑا چیز ہے کہ ساڑھا ساڑھی قسمت ہے ساڑھا لیک ہے جڑھا نہیں لکھیا گروہ نانک صاحب کہندے ہے پورب کرم انکر جو پرگٹے پیٹھیا پورکس رسک ویراغی مٹیا اندیر ملتہر نانک جنم جنم کی سوئی جاگی جا ساڑھے پورب لے کرم جاگ دے ہے او دو وراغی آتما دے نال ساڑھا ملاب ہندہ ہے اور پھیر کی ہندہ ہے کہ جدو نام دندے ہے ایسی جنمہ جنماتران دے جاگ پینے ہیں دنیا کرنیا سو جانے ہیں پرماتما دی طرفوں جاگ پینے ہیں ایس واسطے اکیڑا سودا اوکھا ہے سارے ایسی اسنو کر لیندے اکیڑا گروہ کڑے جاکے کوئی فیس پر نہیں ہے سو ایس واسطے ایسی سارے فیدہ اٹھا لیے لیکن نہیں بھاتما سانو سمجھاؤں دے ہے کہ پاپی پگتنا پاوی ہر پوجا نا سہائے مکھی چندن پر ہرے جائے دروگانتا جائے اسی آبتہ پگتی کی کرمی اسی پگتی کرنوڑے بھی چنگیں نہیں لگ دے گے جس طرح مکھی ہے جیڑی سارا دن چندن دے ہوتے نہیں بیٹھ دے گی اور میلے دیتے ہو سارا دن پن پن کر دی ہے اے ہی حالت ساڑی ہے دنیا داران دی اسی کسران شرابان کبابان سنمیان دے اندر سارا دن پھر دے رہنے ہیں او دو سانو کدر وقت نکلے ہون دے ہیں لیکن نام دی کمائی ویڑے اور سنگ بیڑے سارا دے کوئی ٹیم نہیں وقت نہیں گا اس بیڑے تسی دیکھو کتنا درد ہون دا ہے نام دی چھ اویاس دے بچ بیٹھئیے کننے یا سی ایک دوسرے دیتے ایک نیا ماراجی پجنتہ ہون دا یہ نیجرہ سوچ کے دیکھو کدے کسی نے یہ کیا کہ میں تن کنٹے سنمیچ نہیں بیٹھ سکدا حالانکہ نڈ پیسے لونے ہیں وقت چڑھ دے ہیں کدے کسی نے کیا لیکن مہاتمہ پیار دے سنو سمجھاؤں دے کیا کہ سنو اس پاسے شاوک نہیں گا نام جپن دا سنو شاوک نہیں بیرے نہیں تڑپ نہیں اگر تڑپ ہوئے تا سنو کسی چیز دا کوئی دکھ نہیں گا سنو کوئی کشن نہیں گا سو اس واسطے اسی شاوک نہیں نام جپ سکدے ہیں سو پیار نا آپ سمجھاؤں دے لیکھ لکھا نہ میٹی کوئے نہ میٹنہار سو جڑا تردرگاہوں ساڑا لیکھ لکھ دیتا پرماتمہ نے او دے مطاب کا ہر اکم چلنہ پیندہ ہے او س دے مطاب کی چلن دے سانو گرو دا ملا پھندہ ہے گرو نانک صاحب کہن دے نانک ست گرو تنہ ملایا جنا ترون پیا سنجوگ اور لیکھ لکھا سکھ مانا کوئی نہ میٹنہار جب دین سکھ پایا سچینہ پیار ہون آپ کہندے ہیں شانتی یا سکھ دنیا دے پدار تھا دے وچنی پھنے کتنے بھی پرماتمہ مہر کر کے سانو دے دے وے اسے پھر بھی لوگ پکھے پکھے او دنوں ہور جا دے پکھو گرو دا لینے ہیں گرو نانک صاحب کہن دے پکھیاں پکھنا اتری بننا پریاں پار چا ساریاں پریاں دے پار او پرماتمہ مہر دے دے وے لیکن پھر بھی اسی لوگ جڑے یا ہور مانگ رہے ہوں مانگے سو اس واس سے آپ پیارنا سمجھاؤں دے جد شانتی ملے گی سکھ ملے گا سانو ساڑے کار کیا سچکھن پہنچ کی مل سکتا ہے سچکھنڈ سے کس طرح پہنچ سکتے ہیں شبد نامدی کمائی کر کے پہنچ سکتے ہیں سو اس واس سے گرو صاحب کہن دیا جدوں بھی شانتی ملے گی شبد نامدی کمائی کر کے ہی ملے گی شبد نامدی کمائی کر کے پہنچ سکتے ہیں ساتھے نائے پیار ہر مندر سب دے سوڑا سنچن کو دے پہار ہون آپ کہن دیا ہے کیڑا ہر مندر سوڑا ہے کیڑے ہر مندر دی میں جکر کر رہے ہیں کیڑا سوڑا ہے جیدے اندر شبد پرگٹ ہو جاندہ ہے جیدے اندر نام پرگٹ ہو جاندہ ہے ایسے ہر مندر دے پوڑے جا کے سانو پتہ شانتی ہوں دی ہے تھنڈ کے پرتیت ہوں دی ہے وہ ہی صوبہ دے قابل ہے ایسے ہر مندر دے لوگ درشن کر کے ہی تر جاندے ہے کیونکہ ایسا ہر مندر جیڑا ہندہ ہے او دے وچو شبدیاں کرنا نکل دیا ہے ہاتھ ہٹھ ہوندہ ہاتھ چو کرنا نکل دی ہے کسے کنی اکھ دے نال چاکدہ ہے اکھ دے وچو شبد نام دیاں کرنا نکل دیا ہے گور امرت پرنی دیوری امرت برکے رام راجے آپ کہیں لگے وہ امرت دا پریا ہویا ہندہ ہے جیڑے بھی لوگ اوہ دے واجو مندر دے اندر ہوندے ہیں انہوں تھنڈ کے مل دی ہے انہوں رنگیں جاندے ہیں ساتھ گر جن کو رنگ دیا کبھو نہ ہو ایک رنگ جن جن بانی اگری چڑے سوایا رنگ ہر مندر سب دے سوہنا کنچن کوٹ یا پار ہر مندر او جگت ہے گور پین سور دار ہون اسے گرو کینوں کہنے ہیں جیڑا اندرے دے وچے چانن کر دے وے گرو دا اے ہی کام آیا کہ اندرے دے وے چچانن کر دےنا کیا ساڑے اندر او شبد دا ان پاکرا دے وے جو دا ان پاکرا دے وے اے سوا سے آپ پیار دے نار سمجھاؤں دے جدو سانو اے سمجھا جاندی ہے کہ ساڑا شریر جیڑا ہے اے سچا ہر مندر ہے اے دے اندر پرماتمہ رنگ ہے پھر سانو اتنی سوجی ہو جاندی ہے کہ سب پرماتمہ نے ہر مندر بڑھائی ہوئے ہیں سب دے اندروں رہ رہا ہے پسو پنچھی سب دے نار ساڑا پیار ہو جاندی ہے کیونکہ پرماتمہ سارے اندر بیٹھا ہے جس دا پرماتمہ نار پیار ہے او دا پرماتمہ دے کھلکت دے نار دی پیار ہوندہ ہے پھر سانو پتا لگدہ ہے کہ وہ پرماتمہ سب دے اندر ہے سارے اوز دے ہر مندر بڑھائے ہوئے ہیں اگر اسے کسے پرماتمہ دا گڑھ کٹ دے ہیں پسو پنچھی دا گڑھ کٹ دے ہیں ایک کسندہ سی پرماتمہ دے کٹ رہے ہونے ہیں سو اے سوا سے مہاتمہ پیار نہ سمجھاؤں دے ہیں انہوں سے کہے جرور لینے جوانی کلامی پرماتمہ سارے اندر بیٹھا ہے سارے ہو دے مندر ہے لیکن کدے سوچیا ہے جد کہدہ برا تک دے ہیں اور پراہ پراہ دا سر کس طرح گاجر مولی دی طرح لا دندہ ہے کس طرح سے اپنے متبل دی خاتر دوڑے پھر دے ہیں اسے جوانی کہنے ہیں لیکن دیکھیا نہیں اندر ہوندہ اے انہوں نے مہاتمہ دا کہنے ہیں جنہوں نے اکھاں کھلیاں ہیں جنہوں نے اپنے اندر پرماتمہ نو دیکھیا اور پھر انہوں نے پتہ لگیا کہ پرماتمہ دے سارے مندر بنے دوڑے پھر دے ہیں سب دے اندر پرماتمہ بیٹھا ہے اس واسے مہاتمہ جدے ہندے ہو پیار دی مورت ہندے ہیں ہر قوم ہر جات کیا عورت کیا مرد ہر ایک دے انہوں نے پیار ہندہ ہے تسی گروہ نانک صاحب دے اسی پڑھ کے دیکھ لو کیوں مکہ نہیں گئے سن کیوں پرکشیتر نہیں گئے سن کیوں نے مسلمان سیوک نہیں سن کیوں نے ہور کوئی قومہ سیوک نہیں سن نہیں سنتان دے سب دے انہوں نے پیار ہندہ ہے گروہ ارجن صاحب دے اسی پڑھ کے دیکھ لو میاں میر مسلمان سی انہوں نے اچھا ہو میتر سیگا سو کہن دے پا میرا اتنے ہی ہے کہ سنت محاتمہ جدو ہوندے ہیں سب قومبانو ایک تھاں بٹھا کے شبد نام دا پیدن دے ہیں سب ملکان دے نارونا دا پیار ہوندہ ہے سب راشنو اپنا کر سمجھ دے ہیں بلکہ سانو بٹھا کے یہ کہن دے ہیں کہ دیکھو اسی سارے اکے پرماتما دے بچے ہیں این ایک دوجہ دے گلد دے وچے گلد فیمی پہی ہے آؤ اپنا ملکے اپنے پتا دے خوج کریے اپنے پتا نو ملیے او سانو سمجھا کے او پرماتما دے نارو جوڑ دن دے ہیں ساڑے اندر جڑے مجوی کنڈے اگے ہوندے ہیں انہاں وہ ختم کر دن دے ہیں سویس واسو سانو ایک نام دے نارو جوڑ دن دے ہیں شبد دے نارو جوڑ دن دے ہیں مہاتمہ ہی ہے وہ بشال حردہ لے کی ہوندے ہیں سب نو کٹھے کر کے بٹھا دن دے ہیں سب قومبانو دست دن دے ہیں جی دن دارو جوڑ دن دو جا پاؤ کر پوج دے منمک اندر جوار دو جا پاؤ کی جڑا ساڑھی اکل دے مطابق کوئی پگتی نہیں کر دا گا اسی انہوں ڈنڈے یا تلوارانا ڈرونا شروع کر دے ہیں اسی کہنے نہیں ساڑا ساڑا جڑا طریقہ اے ٹھیک ہے مہاتمہ کہنے دے اس طرح نہیں ہوندہ گا اگر تھوڑا کسے شبد نام دی کمائی دیناڑ فیدہ ہے تو اسی پیارنا کسے نو سمجھا سکتے ہو کہ سادہ پراوہ اس طرح ترون دیناڑ فیدہ ہویا پھلانے مہاتمہ کو لے جا کے فیدہ ہویا اگر تیری سمجھ دے دے چوندہ دا تم بھی فیدہ اٹھا سکتے ہیں سو اس بات سے مہاتمہ پیارنا سمجھاؤں دے اگر اسی ساڑھے دل دے اندر پگتی کرن دا شوق یا بیرے یا تڑھ پیدا ہون دی ہے پھر اسی کی کر دے ہیں پکش پات دے چپے کے پگتی کر دے ہیں پرماعتمہ نو کوئی پکش پات نہیں پیارا ہوندہ نا پرماعتمہ نے کوئی بنایا ہے پرماعتمہ دا کہنگا تسی پگتی کرو پگت میں نو پیارے ہیں جمیں ماتان پتر پیارے ہیں پگت پرماعتمہ نو پیارے ہیں سو اس واس سے آپ پیار دے نال سمجھاؤں دے پرماعتمہ پیار ہے جنہ چرسی اپنے آپ نو اس پیار دے حوالے نہیں کر دے اپنے آپ دے اندر پیار پیدا نہیں کر دے گے تو پرماعتمہ بوا نہیں کھول دا گا جی دو جا فاؤ کر اوج دے من مکہ اندھا توارت جتے لے خامنگیے جتے دے جات نہ جائے من اوپر دسے آئے سے کہ ایسی پگتی جد کر دے ہیں تا بھی پکش پادے وچ کر دے ہیں اپنی قوم جا اپنی جات دی ویڈیائی کر دے ہیں کہ ساڑی جات نوی فقر ہے پرماعتمہ دی پگتی کرم دا یا ساڑا جڑا سادن طریقہ ہے وہ ہی صحیح ہے لیکن گروہ نانک صاحب گروہ عمردہ جی مہاراج کہیں دے کہ دیکھ پراوا ایک تو خیال ہی دل چوکڑ دے کہ جتے تیرا ساب کتاب ہونا ہے اتھے تیری جات نہیں جاندے گی نہ اے تیری دے جائے نہ باڑی جائے کیونکہ دے جڑی سانو ملی ہے اے نوز یاتا سے آگدے سپرد کر جامانگے اور یہاں مٹی دے وچ دکھناکے چلے جامانگے جاتے دے ہی اتھے نہ گئی جڑے ایسی لیول آئے ہیں آپ نے اپنے ہندو ہیں سکھ ہیں سائی ہیں کیے ساڑے نال چلے جانگے بودھی ٹکا جنجو جو کچھ بھی ایسی بنایا ہے ایسی ایتھوں لے آکے جاتا سی پیدا ہونے ہیں نہ ساڑے کوئی نشان ہوندہ ہے جنجو دا نہ بودھی دا اور جو دو نشان نہیں مگرو جڑے بنایا ہے اے ساڑے نال نہیں جانگے ایتھی رہ جانگے سو محاتمہ کسی دی نندیا جاں علوچنا نہیں کر دے گے وہ سانو کھری کھری بتاؤں دے کہ دیکھ پراوا جتھے تیرا ساب کتاب ہونا ہے یہ چیزیاں جنگیاں دنیاویاں اتھے نہیں جانگیاں گیاں گیاں اتھے کی ہے تیری آتما جائے گی اسے تو ساب کتاب لیا جائے گا سو گرو صاحب کہن دے کپڑ روپ سوہامنا چھٹ دنیا اندر جامنا ایتھوں دا جو کچھ بھی توڑا سوہامنیاں چیزیاں بڑھانیاں ہونا ہے وہ سارا کچھ چھٹ کے اندر چلے جانا ہے مندہ چنگا اپنا آپے ہی کیتا پامنا حکم کیے من پام دے رہا پیڑا اگے جامنا ننگا دوجھ کے چلے آتا دس سے کھڑا درامنا کر اون پچھو تامنا اتھے اسی پستانے ہیں کیوں خوج سانوے پتا ہندہ کہ اسی پوگنے ہیں تو اسی نیک کرم یا اچھا کرم شبد نام دی کمائی نہ کیوں نہ کر دے سو اس واس سے آپ جتھے ساڑھا ساب کتاب ہونا ہے اتھے دے جاتی نہیں جانی جڑا سی جات دے وچھ بیٹھ کے کوئی کرم کر دے ہیں کی اتھے وہ ساب چلے آ جائے گا جہاں اتھے جاتی چلی جائے گی کبیر صاحب کہن دے ہے کہاں کرو جاتی کہاں کرو پاتی رام کا نام جپو دن راتی پر آبا تسی نام دی کمائی کرو شبد دی کمائی کرو تسی جاتا پاتا نہیں ہے کیوں بڑھنا پانیاں ہونیا ہے سو یہ سواس سے پرماتمہ نے تے کوئی جات بنائی نہیں نہ اس پرماتمہ نے یہ کہا کہ میں نو پھلانی جاتی مل سکتی ہے گلے شاہ اپنے کلام دے وچھ کہندہ ہے عملہ اکپر ہونڈ نویڑے کھڑی رین گیاں جاتاں اگیتا پراوہ عمل دیکھنے اپر تو دیکھنا ہے سانو پتا ہے کہ اسمان دے وچھ سورج ہے جد سورج دی کوئی جات نہیں جڑی کرن جمین دیتے پیرنیا ہے کہ انہ دی جات ہو سکتی ہے جد کوئی پرماتمہ دی جات نہیں گئی ساڑی آتما دی کی جات ہو سکتی ہے سو یہ سواس سے پیار دے نار سمجھاؤں دے آتما تا پرماتمہ دی انسا ہے وہ مہاتمہ سانو سمجھاؤں دے پراوہ اے دی تنو خیال دلچوئے کٹ دینا چاہیدہ ہے کہ شاید سکھانو تھے آواجہاں پہن گیاں ہندوانو تک دین گے یہ ہندوانو آواجہاں پہن گیاں مسلمانانو تو پرماتمہ پشا موڑ دے گا اے دلچوئے تسی خیال کر دیو مہاتمہ سانو سمجھاؤں دے مسلمان کہت ہندو کہت ہے رام ہمارا مسلمان رحمانہ آپس میں دو لڑو مرت ہے مرمنہ کہوں جانا کبیر صاحب کہن دے مسلمان کہن دے ساڑھا رحمانہ ہے مسلمان کہن دے ساڑھا رام ہے اور آپس میں دونے لڑ دے چگڑ دے لیکن جڑا پید سی گا وہ کسے نے پایا نہیں گا جی ساچرتے سے اُبھلے دھکیے دو جے پاہے گروہ صاحب کہن دے نام جپن دے آتمہ دلوان ہندی ہے آتمہ دے اندر شکتی ہندی ہے کیڑی کے ساڑھا اسی کرما دے نال جڑھے پیڑے کھوٹے پیچھے کر چکے ہیں انہوں پوگن دے واستے ساڑھے چی شکتی آ جان دی ہے اسی اپنا کرم سمجھ کے پوگ جاننے ہے مہاتمہ جا دے نام دن دے اس ویڑے سانو کی کہن دے کہ کرے مان ایسا نہ کرے اور جڑی پرالبت ہے اسنو مہاتمہ چھیڑ دے نیوکہ دے پراوائے انہوں دل لاکھے پوگل ہے تیرہ ہی کیتا ہویا ہے جڑا سنچت کرما دا کھو جاننا ہے جنو اسی وار وار پوگنواستے سنسارتے ہونے ہیں آپ مہاتمہ جد نام دن دے ہے اسنو ختم کر دن دے ہے باقی جدو ساڑی آتمہ اوپر لے منڈڑا جان دی ہے کیونکہ ترکوٹی دے اندر وہ کھو جانا ہندا ہے جدو کافی عرصہ رہے کی اتھے عبیاس کرنا پہندہ آتمہ کو سارے ختم ہو جاندے ہے ایس وار سے آپ کہن دے ہے کہ جڑے سچے شبد نام دی کمائی کر دے ہے وہ ایس دنیا جو بھی چار دن سوکھے کٹ جاندے ہے دکھیے دو جے پائے جڑے پرماتمہ دی پک بھی نہیں کر دے گے اپنے کرما نو نہیں سمجھ دے گے بھی ساڑا یہ کرما ہے وہ دن رات دکھاں تکھلی پاندے دے بچے بچارے تڑھ دے پھر دے ہے ساڑے نالے اس طرح کیوں ہوئی اے ہونی نہیں چاہی دی سی گی تو سارا دن دوسرے آن دے اندر دوش کٹ دے پھر دے ہے سو اس وار سے مہاتمہ کہن دے دنیا دے اندر سوکھے کون ہے کبیر صاحب کہن دے ہے کہ گیانی پوگے گیان سے اگیانی پوگے روئے کہ سنت مہاتمہ مالک دے پیارے جد ایسا کوئی وقت ہندہ ہے مالک دا پانا سمجھ کے اس سنسار دے بچے چلے جان دے ہے دنیا دار بھی کرمتہ پوگ دے ہے پروکی کر دے ہے رون دے ہے پیٹھ دے ہے چیگ دے چلان دے ہے اس وار سے کبیر صاحب کہن دے ہے شبد نام دی کمائی کرنواڑی سوکھے ہے باقی دکھئے دجھے پائے ساچرتے سے اوبھنے دکھئے دجھے پائے ہر مندر میں نام ندان ہے نام کو جے مقدر آر گروہ عمردہ جی مہارا جی کہن دے ہے جس نام نے دنیا دی رچنا پیدا کیتی ہے وہ مندر پڑے شریر دے اندر ہے لیکن اسی کہنے نہیں شریر دے اندر نام نہیں گا وہ نام تا شاید گرن تھا پوتھیاں دے اندر ہے لیکن گروہ عرجن دیو جی مہارا جی کہن دے ہے سمرت بید پران پکارن پوتھیاں نام بنا سب کوڑ گالیں ہو جیاں بید شاستر جتنے ہیں پوتھیاں سب پکارنیاں کہ وہ نام جڑا ہے وہ سنتاں تو ملدہ ہے سنتاں تو اڑے جسم دے اندر اس نام نو رکھ دندے ہیں سو اس وقت سے آپ کہن دے لیکن اسی پھر بھی نہیں سمجھ دے گے منمک جی سمجھائیے پی اوجڑ جائے گروہ نانک صاحب کہن دے منمک جنہ مرجی سمجھالو دیا کرلو مہر کرلو وہ پھر بھی یو جڑ دے وچی وچہ رہا جانبا ہے ہر مندر میں نام نیران ہے نام بھوٹے مقدر قوار گھر پر سادھی چینیاں گروہ امرداز مہارات جی کہن دیا کہ اسی کی دی کرپا نال ایس مندر نو کھوجیا اور نام پرابط کیتا پرماتما آف دے اندر کمیں کلیاریا کمیں پرشن کیتا اسی اپنے گروہ انگا دے دے شکر گزار ہیں انہاں کلے گئے انہاں نے اندر جاندہ سادن اور طریقہ دسیا انہاں دی میر دے نال سی کھوجیا ان جیڑیاں قومہ ایک اید نہیں ہے کہ سانو تا گروہ دی لوڑی نگی سانو تا جی کہ ہے ابھی گروہ چاہی دے انہاں تسی سوچ کے دیکھ لو کہ انہاں دا کہنا ٹھیک ہے جا گروہ امرداز جی مہاراج دا کہنا ٹھیک ہے گروہ امرداز جی مہاراج کہندے اگر سانو گروہ انگا دیو جی مہاراج نہ مردے تا سی پرماتما آف دے اندر پرگٹی نہ کر سکدے گے اس واسے آپ اپنے گروہ دے شکر گزار ہندے ہیں او دا تنباد کردے ہیں شکر گزار ہر راہ کے آر دار گر کی بانی گرتے جاتی تشبت رتے رکھ لائے آپ کہندے جیدہ سی گروہ انہاں ملے پھر پتہ لگیا کہ کیڑی بانی سانو مکتی دلی ہے او بانی کتھے ہے کیونکہ او بانی سچ کھنڈ تو اٹھ کے ساڑے سب دے اندر ایتھے متھے دے پچھے تنو کاران دے رہی ہے جسنو گروہ نانک صاحب کہندے انتر جوت نرانتر بانی او رام نام دی جوت ساڑے سب دے اندر جا گرہی ہے او دے وچھو او بانی پیدا ہو رہی ہے پرگٹ ہو رہی ہے او بانی گروہ صاحب نے کیا ہے کیتے شبد کیا ہے کیتے نام کیا کیتے ہری کیرتن کیا ہے اسے نو گروہ صاحب کہندے بانی گروہ گروہ ہے بانی بچ بانی امرت سارے بانی کہہ سیوک جان ماننا پرتک گروہ نستارے گروہ اس بانی نو بتاؤن واسطی ہوندہ ہے اور سیوک اس نو من لندہ ہے کوئی پرتک محاتمہ ایسانو اس بانی دا پلا پڑھا سکدہ ہے اس بانی دے اندر امرت برس رہا ہے اس بانی دے اندر شانتی ہے وہ بانی سچ کھنڈوں اٹھ دی ہے جس نو گروہ نانک صاحب کہندے ترکی بانی آئی جن سگلی چنت مٹائی وہ سوڑیاں سوڑیاں چنتان ختم کر دن دی ہے جی گور کی بانی گورتے جاتی جے شبد رتے رنگ لائے فرط پاون سے گھن نرمل ہر کے نام سمائے باہر لے جتنے بھی پانی ہے گروہ صاحب صاحب سمجھون دے کہ وہ ساڑے بدن دی ملڈا سکدے ہیں انہانا سی پیوتر نہیں ہو سکدے گے آتما جد بھی پیوتر ہوئے گی پین لگے پیوتر پاون کون ہے جو شبد رتے رنگ لائے جو شبد دے اندر اپنے آپ نو ججب کردن دے شبد نام دی کمائی کردے ہیں وہ ہی پیوتر ہے وہ ہی پیور ہے وہ ہی پرماتما دے ملڈ دے کاول ہے پیوتر پاون سے جن نرمل ہر کے نام سمائے ہر مندر ہر کا ہاتھ ہے رکھیا سبد سوار تسویت سوڈا ایک نام گرمک لین سوار گروہ صاحب کہندے ہیں کہ یہ پرماتما نے ایک قسم دی ساڑے واسطے دپان بنا دیتی ہٹ بنا دیتی اور اس نے اندر کیڑا سوڈا رکھیا ہے کیڑا مال رکھیا ہے نام رکھیا ہے گرمک لوک جڑے ہندے ہیں گرمک سادھو سجن آکے ایس نام دے ایس دکان دے اندر سوڈا ہی خرید دے ہیں او کادا سوڈا خرید دے ہیں نام دا سوڈا بڑا سمبال کے کیونکہ سنت مہاتمہ جادونا نو نام دندے ہیں گرمک روحا جڑیاں ہندیاں ہیں او ساڑے طرح اے نی کے نام لے لیا رکھ لیا کدھے کسی نے گروہ نو نو نام رکھن واسطے نہیں دیتا ہندہ جپن واسطے دیتا ہندہ ہے او بڑا سمبال کے پہلا کم ابھیاسدہ کر دے بعد میں دوجہ کم کر دے ہیں پہلا کم ابھیاسدہ ہے بعد میں دوسرا کم ہے لیکن اسی کی کر دے ہیں ساری جندگی کل نو پجن کرانگے پرسو کرانگے پلین نہ کر دے کر دے وقت کر جاننے ہیں عمر نیڑے آ جاندی ہے سو اس واسے مہاتمہ کہن دے ہیں جس ماننے تو انو آج سلا دیتی کہ کل نو پجن کرانگے جہاں جرات وڈی ہے پھر جاگاں گے سوچ کے دیکھ لو کل نو بھی ہوئی من کو اڈے کڑے ہوئے گا کی کڑیک نو جڑا ہونکہ رہے ہیں کہ رات وڈی ہے وہ پھر نہیں تو اڈے کڑے ہوئے گا وہ پھر بھی کہہ دے گا مہاتمہ کہن دے ہیں سنگرش کرو اس دشمن دے نار دشمن دے گے سو اس واسے آپ کہن دے گرمک لوگ جڑے ہیں کوئی جسم دے اندر وڑ کے دکان دے اندر داخل ہو کے بڑا سمال کے وہ سودا لے رہے ہیں کہا دا بھی نام دا شبد دا وہ شبد دا توشہ کٹ رہے ہیں کٹھا کر رہے ہیں گروہ صاحب کہن دے بین نامے کو سنگنا ساتھی مکتے نامتے آمنیا جی اس وچ سودا ایک نام گرمک لین سوار ہر مندر میں من لو بٹ ہے مو یادو جے پائے ہون آپ اس طاقت دا جکر کر دے ہیں جی ڈی ساڑے نا سنگرش کر دی ہے وہ من ہے کہنے لگے اس ہر مندر دے اندر ایک منوی ہے جس ایک آردہ آجنٹ ہے وہ دی ڈیوٹی ہے کہ کوئی بھی آتما گروہ پگتی کرنا کرنی نہ پاوے کیونکہ جڑی پگتی کرنی ہے شبد نام دی کمائی کرنی ہے وہ ایک قسم دی من نا لڑائی مل لینی ہے من بڑا ہٹھیلا ہے بڑا جوردست ہے لیکن سیوکنو بھی گروہ کی کردہ ہے شبد تندے نا لیس کردن دا ہے زیادہ سی سنگرشنو ایسنو جت لینے یا گروہ سانو پرم پادا نام دندہ ہے ہر مندر میں من لو ہٹ ہے مہیا دلو جا پائے پارس پیتیے کنچن پیان جس طرح پارس ایک پتھر ہندہ ہے اسنو لوہے دے نا لادیے تا وہ سونا بڑا دندہ ہے لوہے دی قیمت کم ہندی ہے سونے دی جادے ہو جندی ہے اس سے طرح پہلا اس باڑی دی کوئی قیمت نہیں ہندی گی جد سے آپ دے اندر نام پرگٹ کر لینے ہیں اس سے دی قیمت بیجندی ہے کہ مالک دے میرن دے اسی قابل ہو جانے ہیں جس پر بجنو انسان دا جامعہ ملیا اسی وہ اسی پورا کر لینے ہیں جی پارس پیتیے کنچن پیان قیمت کہی نہ جائے ہر مندر میں ہر وسے سر پر نرندر سوے گروہ امرداز سے نہیں کہنے دے کیوں میرے اندر تا پرماتمہ وسدہ ہے ہو رہا اندر نہیں اوہ کہنے لگے ایس مندر جس تا میجکر کر دا ہے ایس دے اندر پرماتمہ وسدہ ہے اور اوہ سارے اندر وس رہا ہے سو سانوی چاہید ہے گروہ صاحب دے کہنے دے مطابق جو سارے سارے اندر ہیں ہسی سب اوہ دے حق دار ہیں کیوں نہ اوہ دی پگتی کر کے اس نے اسی مل لیے ہر مندر نے ہر وسے سرم لیرندر سوے نانت گرمک وردیے سچا سودا ہوئے اوہ آپ کہنے دے اے سچا سودا ہے شبد نام نوہ آپ دے اندر پرگڑ کر لینا لیکن گرمک لوگ جڑے ہیں اوہ دے اور وجود دے اندر وڑکے اوہ ایس نام دا ونج کر دے ہیں اور سانوی چاہید ہے گروہ صاحب نے جڑا پیار دے نار سانو سمجھایا کہ کیڑا ہر مندر ہے اور کس طرح انو گروہ دے کرپا دے نار سی کھوئی سکھ دے ہیں لیکن جدو سی آپ دے اندر اس پرماتمہ دے کھوج کر لینا ہے پھر سانو پتا لگ دا ہے کہ پرماتمہ سب دے اندر ہے لیکن اتھے آکے کی ہے کہ پرماتمہ جناتے دیا کر دا میہر کر دا ہے وہی سادو سنگت دے اندر آکے شبد نام دا دان لیندے ہیں اور اپنا جیونو سفل کر دے ہیں سو سانوی چاہید ہے گروہ صاحب دے کہن دے مطاوق شبد نام دے کمائی کریے اپنا جیونو سفل بنائیے کبیر صاحب کہن دے ہیں چار پیر گونگ مکتب کیسے گن گئی ہے کوٹت بیٹت ٹھینگا پر ہے تبکت مونڈ لکی ہے ہر بین بیل برانے ہوئی ہے پاٹے ناکن ٹوٹے کاندن کودوں کو پس گئی ہے سارا دن ڈولت بن مئی ہے اجونو پیٹ آگئی ہے جن پگتن کا کہانا ماں نے کیا اپنا پئی ہے سو سانو چاہیدہ ہے کہ وقت تو پہلا پہلا جو پرماتمہ نے وقت دیتا ہے نانت گرمک بڑھ دیئے سچا سو دا ہوئے